اساوی سولڈ کے غاس میں آپ لوگ دیکھیں گے تنہ ختون گوھر ختون اور ایلچن ختون کے ساتھ محل میں ایک کمرے میں کھڑی ہوتی ہیں تنہ ختون کہتی ہے میں مکمل طور پر تحقیقات کر چکی ہوں اس زہر کو ایک بہت بڑے جادو کرنے تیار کیا ہے تنہ ختون زہر کی شیشی کو ایلچن ختون کے حوالے کرتے ہوئے کہتی ہے آپ کیا کرنا ہے اس پر گوھر ختون تنہ ختون سے کہتی ہے اس معاملے کو ہمارے تینوں کے درمیان ہی رہنا ہوگا اگر اس معاملے کے بارے میں ترکان ختون کو تھوڑا سا بھی پتا چل گیا تو وہ تمام ثبوتوں کو ضائع کروا دیں گی اس پر ایلچن ختون کہتی ہے اس جادوگار کو صرف نظام و ملک ہی پکڑ سکتے ہیں اور جب وہ غدار مل جائے گا تو اس کو تمام ثبوتوں کے ساتھ ہم سلطان کے سامنے پیش کریں گے اور سلطان خود ہی اس کا فیصلہ کریں گے ادھر دوسری طرف جنگل میں سنچار اور اس کے سپاہی منصور کے ساتھ اپنے چیروں کو چھپا کر کھڑے ہوتے ہیں اس پر فادنی وزیر منصور سنچار سے کہتا ہے اب تک تو ان لوگوں کو یہاں پارا جانا چاہیے تھا کئی ان لوگوں کو گھرد کا اندازہ تو نہیں ہو گیا اسی دوران سفید گھوڑے پر سفید شخص لباس پہنے ہوئے وہاں پاراتا ہے اس کو دیکھ کر سنچار کہتا ہے کہ لگتا ہے فدائیوں کا سربراہ اور اس کے سپاہی آ گئے ہیں تو ناظرین یہ ان کے بھیس میں حسن سبا ہے یا کوئی اور شخص ہے یہ آپ کو آگچہ کر پتا چلے گا فادنی منصور کے سامنے آ کر وہ سب لوگ اپنے اپنے گھوڑوں کو روک لیتے ہیں گھات لگا کر انتظار کرنے والا ملک تبار وزیراعظم سے کہتا ہے ان لوگوں کے لباس تو دیکھو اس پر وزیراعظم کہتے ہیں یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر سنچار نے کیا تھا یہ فدائیوں کا نیا سربراہ ہے ہمیں احتیاط کے ساتھ ان کے قریب جانا ہوگا اور مناسب وقت پر ان پر حملہ کرنا ہوگا ادھر فدائیوں کا سربراہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد آشتہ آشتہ اپنے سپائیوں کے ساتھ منصور کی جانا بڑھتا ہے اور فادنیوں کے سربراہ منصور کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس پر منصور کہتا ہے تو تم لوگوں نے ہمیں بتائے بغیر اپنے سربراہ کو قتل کیا اور خود کو سردار تسلیم کر لیا آپ لوگ ہمارے نئے خلیفہ کی بیعت کرنے کی بجائے اس معاملے پر بات چیت کرنا چاہتے ہو یعنی کہ واضح طور پر تم نئے خلیفہ کو قبول نہیں کر رہے منصور کی باتیں سن کر سامنے کھڑا شخص کوئی جواب نہیں دیتا تو منصور کہتا ہے مطلب تم لوگ جواب نہیں دوگے تم لوگ ہم سے جدا ہونا چاہتے ہو تم لوگ جانتے ہو اگر تعلق ٹوٹے گا تو کیا ہوگا مگر ہم تمہاری گردنیں نہیں کٹیں گے بلکہ یہ کام دوسری لوگ کریں گے اسی دوران وزیراعظم ملک تیبار اپنے سپائیوں کے ساتھ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے نکل کر ان کی جانا بڑھتے ہیں وزیراعظم اور ملک تیبار کو دیکھ کر فادنی سپائی ان سپائیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہاں پر ایک زبردست لڑائی شروع ہو جاتی ہے اپنے سامنے آنے والے بادنی سپائیوں کو سنچار کاٹنے کے بعد آگے بار کر سربراہ کی گردن پر اپنی تلوار رکھ دیتا ہے تھوڑی دیر لڑنے کے بعد تمام بادنی سپائی مارے جاتے ہیں اس کے بعد وزیراعظم فدائیوں کے نئے سربراہ کے سامنے آتے ہیں اور وزیراعظم کہتے ہیں بس یہی تک تھا وزیراعظم کے قریب آتے ہی سنچار اس کی گردن سے تلوار ہٹا لیتا ہے اور وزیراعظم اس شخص کا چہرہ آیاں کر دیتے ہیں تو ناظرین یہ اور کوئی نہیں بلکہ ارسلان تاش ہوتا ہے ارسلان تاش کو دیکھ کر سب لوگوں کے چہرے ادھر دوسری طرف جنگل میں رستم اور ایک بادنی سپاہی برود والی مال گاڑیوں کو لے کر جنگل میں سے گزرے ہوتے ہیں سامنے سلجوکی سپاہی ناکہ بندی کر کر کھڑے ہوتے ہیں رستم اور اس کا سپاہی جیسے ہی گھوڑا گاڑی ان کے قریب لے کر آتے ہیں تو سلجوکی سپاہی ان کا راستہ روک لیتے ہیں سلجوکی سپاہیوں کا کمانڈر آگے بڑھ کر رستم سے کہتا ہے کہ ان مال گاڑیوں میں کیا ہے اس پر رستم جھوڑ بولتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ جناب اس میں انگور کی تازہ شراب ہے اس کو ہم اسبحان لے کر جا رہے ہیں یہ سنتے ہی وہ کمانڈر اپنے سپاہی کو تلاش لینے کی کہتا ہے تو یہ دیکھ کر سپاہی جیسے ہی ڈرموں کو کھولتا ہے تو اس میں ایک بہت بڑی اور گندی بدبو آتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا ناک پکڑ لیتے ہیں اس پر رستم کہتا ہے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ جناب اس میں انگور کی شراب ہے جس کی بدبو بہت زیادہ تیز ہے اگر آپ لوگوں نے تخیر کی تو اس کے سزا آپ لوگوں کو ملے گی ہمیں جانے دیں کچھ دیر سوچنے کے بعد سپاہی کہتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں یہ سنتے ہی رستم اور وہ سپاہی ان گھوڑا گاڑیوں کو لے کر وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں ادھر دوسری طرف ارسلان تاش ایک گار میں بے ہوش پڑا ہوتا ہے اسی دوران رستم اس کے لیے شربت لے کر آتا ہے رستم کو دے کر ارسلان تاش ہوش میں آ جاتا ہے اس پر ارسلان تاش کہتا ہے میرے بھائی ہم یہاں سے کب ازاد ہوں گے اور ہماری ماں کہاں ہے وہ ٹھیک تو ہے اس پر رستم ارسلان تاش سے کہتا ہے جی میرے بھائی بلکل ہماری ماں بلکل صحیح سلامت ہے اور وہ ٹھیک ہے اس پر ارسلان تاش کہتا ہے کہ جب ہم یہاں سے ازاد ہو جائیں گے تو ہم اپنی ماں کے ہاتھ کا روٹی اور شربت بھی پییں گے اس پر رستم کہتا ہے جی میرے بھائی میں تمہارے لیے شربت لے کر آیا ہوں تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے یہ شربت تمہیں بہت زیادہ سکون دے گا یہ کہتے سار ہی رستم وہ نشے والا شربت رستم کے ارسلان تاش کے حوالے کر دیتا ہے اور ارسلان تاش وہ شربت پینے لگ جاتا ہے اس پر ارسلان تاش کہتا ہے میرے بھائی ہم جب یہاں سے ازاد ہو جائیں گے تو ہم ان دشمنوں سے اپنا بدلہ ضرور لیں گے اس پر رستم کہتا ہے جی میرے بھائی جب ہم یہاں سے ازاد ہو جائیں گے تو ہم اپنی ماں اور اپنے بھائی کا اور اپنے والد صاحب کا بدلہ ان لوگوں سے ضرور لیں گے اس کے ساتھ ہی رستم چپکے کے ساتھ وہ نشے والا شربت ارسلان تاش کو پلانے لگ جاتا ہے ارسلان تاش جیسے ہی وہ شربت پی رہا ہوتا ہے تو اس کو نشے کی وجہ سے شربت اثر کرنا شروع کر دیتا ہے ارسلان تاش کہتا ہے میرا سر چکرا رہا ہے میں اپنے خوش کھو رہا ہوں اس پر رستم کہتا ہے میرے بھائی آپ کو آرام کرنا چاہیے یہ کہتے سار ہی ارسلان تاش بہوش ہو جاتا ہے اور رستم وہ شربت والا دول کر وہاں سے